میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ بچے بچے اسلامی بھائیو قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائے اگر آپ ٹھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہی نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لا پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالو وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آئیے اللہ عز وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں یاد رکھئے نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ بلا وجہ کپڑے بدن سر کے بال سہلانے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتے کرنے ٹیک لگانے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا ضرورتن سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ تو شادہ کروں گا دکہ وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھرنے جلکنے علجنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والی کی دل جوعی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور ان فرادی کوشش کروں گا مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں پارا چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی اور اچھی نصیحت سے میں دیئے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ علائی کلمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منعا کروں گا خشوع نفاق سے بچوں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جو مجھ پر شبہ جمعہ اور جمعہ کے روز سو بار درود شریف پڑے اللہ تعالی اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے اور اجتماعات میں شرکت مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں سنتے رہتے ہیں مگر میرے بچے اسلامی بھائیوں جس طریقے سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو میرے بچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے جو فیل وقت میرے ہاتھ میں موجود ہیں اس رسالے کو حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے بالخصوص روزانہ اس پر جو مدنی انعام امیر الہ سنت نے عطا فرمائے فکر مدینہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے تو جو درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہم بار ہا سنتے ہیں اس کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ امیر الہ سنت نے اس مدنی انعامات میں ایک سوال یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ کیا آج آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ درود شریف اور شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھ لیے تو ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ یہ جو سوالیں تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے والا اس پر بھی عمل کرنے کی انشاءاللہ سعادت نصیب ہوگی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد حضرت سیدنا امام مالک بن انس اور حضرت سیدنا حسن بصری رحیم اللہ تعالی علیہما جیسی جلیل القدر حستیوں کے استاذ محترم حضرت سیدنا ربیعہ بن ابو عبد الرحمن علی رحمت اللہ المنان ابھی اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہی تھے کہ ان کے والد حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فرروخ رحمت اللہ تعالی علیہ بنی امیہ کے دور خدمت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد کی گرد سے خورا سان چلے گئے چلتے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ کے پاس تیس ہزار دینار چھوڑ کر گئے ستائیس سال کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واپس مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ آئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے گھر پہنچ کر گھوڑے سے اتریں اور نیزے سے دروازہ اندر دھکے لیں تو حضرت سیدنا ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراں باہر نکلیں جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے گذبناک انداز میں بولیں اے اللہ عز و جل کے بندے کیا تم میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرعت کیسے ہوئی پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی قریب تھا کہ دونوں دس و گریبان ہو جاتے لیکن ہم سائے بیچ میں آگئے اور لڑائی نہ ہوئی جب حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراں چلے آئے لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے حضرت سیدنا ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا خدا عز و جل کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان یعنی بادشاہ اسلام کے پاس نہ لے جاؤں حضرت سیدنا فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا خدا عز و جل کی قسم میں بھی تجھے سلطان کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور پھر مجی سے جگر رہے ہو حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہایت نرمی سے سمجھانے لگیں کہ بڑے میاں اگر آپ کو ٹھہر نہ ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھہر جائیے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ جو دروازے کی پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی فرمانے لگی یہ میرے شہر ہے اور ربعہ انہی کے بیٹے ہے یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے جب ات منان سے بیٹھ گئے تو کچھ دیر کے بعد ان کو وہ تیس ہزار اشرف یاد آئی جو جہاد کے لیے روان کی کے وقت بیوی کو سوب گئے تھے چنانچہ بیوی سے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے تو سمجھدار بیوی نے عرض کی میں نے انہیں سنبھال چھوڑا ہے حضرت سیدنا ربیعہ رحمت اللہ تعالی اس دوران مسجد نبوی علیہ صاحبی حض صلات و السلام پہنچ کر اپنے حلقہ درس میں بیٹھ چکے تھے اور تلا مزا کا ایک حجوم جس میں امام مالک اور خواجہ حسن بسری رحم اللہ تعالی علیہ جسے لوگ شامل تھے اور شیخ کو گھیرے ہوئے تھے حضرت سیدنا فروخ رحمت اللہ تعالی نماز پڑھنے کے لئے مسجد نبوی شریف میں گئے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے عدب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرون اور جوان انہیں درس دے رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالی قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لئے جگہ کشادہ کر دی حضرت سیدنا ربیعہ رحمت اللہ تعالی سر جکائے ہوئے بیٹھے تھے اس لیے آپ کے والد محترم رحمت اللہ تعالی انہیں پیچان نہیں سکے اور حاضرین سے پوچھا علم کے موطی لٹانے والے یہ شیخ الحدیث کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہے یہ سن کر فرط مسرلط میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یقینا اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے پھر خوشی خوشی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا میں نے تمہارے لگتے جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا زوجہ محفرمہ نے پوچھا آپ کو اپنے تیس ہزار دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی عظمت و رفعت آپ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا خدا عزو کی قسم مجھے اپنے نور نظر کی شان در ہم و دینار سے زیادہ پسند ہے وہ کہنے لگی میں نے وہ سارا مال آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے زندہ دلی سے فرمایا خدا عزو کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا ہے اللہ عزو کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدق ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد وعلی واصحاب وبارک وسلم بچے بچے اسلامی بھائیوں آپ نے ملازہ فرمایا کہ حضرت سیدتنا ام ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی ذوق کے واقعی انہوں نے اپنے بیٹے کی کتنے پیارے انداز میں تربیت کی اور میرے بچے اسلامی بھائیوں یہ واقعی کو سن کر الحمد اللہ عزو وجل ہمارے اسلام کی قربانیاں کہ ان کی اللہ تعالی کی راہ میں کسی کسی قربانیاں لی ہوئی تھی کہ سب سے پہلی قربانی حضرت سیدہ فررخ رحمت اللہ تعالی ستائیس سال کے بعد اپنے گھر پر تشریف لائے دوسری قربانی آپ رحمت اللہ کی زوجہ محترم کہ انہوں نے الحمد اللہ کتنی بڑی قربانی دیں اور اس رقم جو رقم ان کو خرج کے لئے دی تھی اپنی اولاد پر علم حاصل کرنے کی تربیت میں خرج کر دیں اور آپ رحمت اللہ کے بیٹے کے بھی کتنی پیاری قربانی یعنی میرے بیچے اسلامی بھائیو ان کا پورا گھرانا یہ الحمد اللہ راہ خدا عز و جل میں قربانی دینے والا تھا اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو بیرے بیچے اسلامی بھائیو آپ رحمت اللہ تعالی نے جو قربانی دی واقعی اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے آپ رحمت اللہ تعالی کے شہزاد ہیں ان کو اللہ تعالی نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے علم دین حاصل کیا اور الحمد اللہ اس علم دین کو عام کرنے کی کوشش فرمار رہے اور واقعی میرے بچے اسلامی بھائیو علم دین کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں جسا کہ سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہو سے مہوے گفتگو تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی رضی اللہ تعالی انہو کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لئے سب سے بہتر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی انہو علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شیعہ ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدق ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد تو میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ صلی اللہ علی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا جو یہ آخری وقت ہے اس میں میرے لیے کیا کرنا بہتر ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کی ترغیب دلائی اور راوی فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے سے بہتر اگر کوئی اور عمل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علی وسلم ضرور ارشاد پرماتے ہیں تو اس سے میرے بچے اسلامی بھائیوں علم دین کی اہمیت پتا چلتی ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ حول کریم سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھڑ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہے بچے بچے اسلامی بھائیوں علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھر اندھیروں سے نجات ملتی ہے جو خوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمت خدا وندی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرتا ہے تو خدا تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے اور طالیب علم کی خوش ندی حاصل کرنے کے لئے فیرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہے اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے یہاں تک کہ مچھلیا پانی کے اندر عالم کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہے اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودوی رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر اور علماء انبیاء کرام علم الصلاة و السلام کے وارث و جانشین ہے حضرت سینہ عنص رضی اللہ تعالی نو سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب اللہ سیہ افلاق صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں بچے بچے اسلامی بھائیوں ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہیں یہاں علم سے بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں لہذا روز نماز کے مسائل ضروریہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض حیض و نفاظ کے ضروری مسائل سیکھنا ہر عورت پر تجارت کے مسائل سیکھنا ہر تاجیر پر حج کے مسائل سیکھنا حج کو جانے والے پر عین فرض ہیں لیکن دین کا پورا عالم بننا فرض کفایہ کہ اگر شہر میں ایک نے ادا کر دیا تو سب بری ہو گئے آئیے میرے بچے اسلامی بھائیوں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دووت اسلامی حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد علیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملعالیہ نے ایک مکتوب تحریر فرمایا آئیے اس مکتوب کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی اس مکتوب کو سننے کی برکت سے ہمیں علم دین سیکھنے کا جذوہ عطا فرمائے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں بچھے بچھے اسلامی بھائیوں افسوس آج کل صرف دنیا علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے حدیث سے پاک کے تحت میرے آقا اعلا حضرت امام اہن سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصر خلاص عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کریں جس سے آدمی صحیح العقید سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسیدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے پھر جب رمضان و مبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل تاجیر ہو تو خرید و فروغ کے مسائل مزارع یعنی کاشت کار و زمین دار پر کھیتی باری کے مسائل ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے مرد و عورت پر اپنی موجودہ حالات کے مطابق مسئل سیکھنا فرض عین ہے اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض نیز مسائل قلب باطنی مسائل یعنی فرائز قلبی باطنی فرائز مثلا عاجیزی و اخلاص اور توقل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور باطنی گناہ مثلا تکبر ریاکاری حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائز سے ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مندرجہ بالا شرعی احکام سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا محض چند افراد کی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے مگر افسوس آج کا مسلمان زندگی کی ضرورت سہولت اور آسائش کے حصول میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کے پاس علم دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سالہ سال سے نماز پڑھنے والے کو وضوع کا صحیح طریقہ تک نہیں آتا یا وہ نماز میں ایسی غلطیوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جن سے نماز کوٹی جاتی ہے کسی کی قرات درست نہیں تو کسی کا سجدہ غلط ہے کئی کئی حج کرنے والوں کے حج کے مسائل معلوم نہیں ہوتے برسو سے رمضان مبارک وفروغ نکاح وطلاق اجرت دے کر کوئی کام کروانے کا تعلق ہے تو علم دین سے محرومی کے باوجود کوئی بھی کام کرتے وقت عموماً اس کی شرعی حیثیت معلومی نہیں کی جاتی کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز عقائد کا معاملہ سب سے زیادہ نازک ہے ہماری اکثیریت تشویش کی حد تک اپنے عقائد کی تفصیل سے لا علم ہے جس کی وجہ سے ایسے کلمات بھی بول دی جاتے ہیں جنہیں علمائی کرام نے کفر قرار دیا ہوتا ہے اس کی مزید معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کو آپ مطالعہ ملائے اس کو پڑھیں کہ کون سا جملہ کہہ دینے سے آدمی مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جہالت کا ایک طوفان برپا ہے جھوٹ غیبت چغلی امانت میں خیانت والدین کی نافرمانی مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی عذیت دینا بگزو کینا تکبر حسد جیسے کتنے ہی ایسے مولکات ہیں جن کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے مگر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کی تعریفات تک نہیں معلوم ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ علم دین سیکھنے کی خود بھی کوشش کرے اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ تو میرے بچے بچے اسلامی بھائیو ہم نے امیر علیہ السنت دامت برکات ملعالیہ کا مکتوب جو تھا اس میں سے چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کی واقعی میرے بچے اسلامی بھائیو آج مسلمانوں کی بھاری تعداد علم دین سے دور نظر آتی آج نماز پڑھنے والا عالم کے پاس اپنی نماز کو چیک کروا لیں تو پتا چلے گا کہ آج ہماری اپنی نماز میں کتنی غلطیہ ہے اسی طرح میرے بچے اسلامی بھائیو مخارج کے معاملے میں لے لیں کہ شین کہاں سے ادا کرنی چاہیے سین کہاں کہاں کرنی چاہیے کیا فرق ہے آج اکثیریت مسلمانوں کی تو اتنی قرآت کا درست کرنا یہ ہمارے لئے بھی فرض ہے مگر آج میرے بچے اسلامی بھائیو ہم خود اپنی قرآت کے بارے میں غور کریں پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کی بھاری تعداد ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا کہ جب بھی کوئی تیجہ یا چالیسوہ ہوتا یا کسی بزرگ کا عرص ہوتا ہے اس پر جب قرآن خانی کا دور ہوتا ہے تو سو مسلمان اگر اس تیجے میں یا چالیسوے میں شرکت کریں تو مشکل سے تیس یا بیس ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے اور ستر یا اسی ایسے ملیں گے جو تصویح لے کر صرف درود پاک پڑ لیں وجہ کہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا ان بیچاروں کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا اب جو بیس یا تیس پڑے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی قرآن کے بارے میں دیکھیں تو میرے بچھے اسلامی بھائیو حال ہی ہوتا کہ کی قرآت کرنے میں ایسی ایسی غلطیا ہوتی ہیں کہ نماز میں وہ قرآت کر دی جائیں اور مانا فاسد ہو جائیں تو نماز بھی فاسد ہو جاتی مگر آج ہماری اس طرح کوئی توجہ نہیں دنیا کا علم حاصل کرنے کے پیچھے ہماری خود کی بھی توجہ اور ہماری اولاد کی بھی کریں تو ماں یا باپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بیٹا اگر سکول کا ناغہ کر دیں تو فورا باپ غصے میں آجاتا ہے کہ کیوں سکول میں نہیں گئے آرام کے پیسے آتے ہیں پڑھائی کیوں نہیں کرتے ہیں آج ہر ماں باپ کی اپنی اولاد کی طرف اس علم کو سکھانے کی پیچھے تو توجہ ہے مگر میرے بچھے اسلامی بھائیو قرآن کی تلاوت ہماری اولاد صحیح کر رہی ہے یا نہیں اس کی نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں اس نے علم دن حاصل کیا نہیں تو اس کے پیچھے آج کوئی توجہ نظر نہیں آتی بلکہ بیٹے کی بات بعد میں کریں ہم خود اپنے بارے میں غور کر لیں تو میرے بچھے اسلامی بھائیو مخارج کو دورست کرنا یہ بھی ہمارے لئے ضرور ہے آئیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا بھر میں ہزار مقامات پر مدرست المدینہ برائے بالی غان لگائے جاتے ہیں جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیو کے لئے الحمدللہ قرآن پاک سکھانے کی ترقیب بنائی جاتی ہیں اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی ترقیب اور ترقیب بنائی جاتی ہیں تو آپ بھی میرے بچھے اسلامی بھائیو اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ میں جس کا وقت صرف اکتالیس منٹ ہوتا اکتالیس منٹ کے اندر مخارج بھی سکھائے جاتے نماز وضو اور گسل کے احکام بھی سکھائے جاتے فیضان سننہ سے درس بھی ہوتا ہے اور فکر مدینہ بھی کروائی جاتی تو آپ بھی میرے بچھے اسلامی بھائیو اپنے آپ کو دعوتی اسلامی کے مدرسط المدینہ برائے بالغان آپ کے علاقوں میں جہاں کہیں بھی لگتے ہیں ان مدرسط المدینہ میں شرکت کر کے اپنے مخارج کو درست کروانے کی کوشش کریں میرے بچھے اسلامی بھائیو علم دین حاصل کرنے کی فضیلت بے شمار ہے آئیے ہم کچھ علم دین حاصل کرنے کی روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاج بر سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوج عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ عز و جل ہے اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ عز و جل کا حکم آ جائے اسی طرح اور ایک فضیلت ہے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی ہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منظہ عنی العیوب صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا غشیت اسے تلاش کرنا عبادت اس کی تقرار کرنا تسبیح اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے اور لا علم کو علم سیکھانا صدقہ ہے اور اسے احل علم حلال اور حرام کی پیچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کی راستے کا نشان ہے اور وحشت میں باعی سے تسکین ہے اور سفر میں ہب نشین ہے اور تنہائی کا ساتھی ہے اور تنگ دستی و خوش حالی میں راہ نما ہے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی وبرطری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے اور پھر ان کے نشانات اور افعال کی پہروی کی جاتی ہے اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور ملائکہ ان کی دوستی ہر خوشکو تر چیز اور سمندر کی مچھلیا اور جاندار اور خوشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں کیونکہ علم جہالت کے مقابلے میں دیلوں کی زندگی ہے اور تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے اور اسے سیکھنا سیکھانا نماز کے برابر ہے اور اس کے ذریعے صلح رحمی کی جاتی ہے اور اسی سے حلال و حرام کی معارفت حاصل ہوتی ہے اور یہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابعے ہے اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جب کہ بد بختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد تو میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ علم دین سیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی برکت عطا فرماتا اسی طرح حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاج بر سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالیب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک پانی میں مچھلیا عالم دین کے لئے استغفار کرتی ہے اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودوی رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے بے شک انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ نفس قدسیہ علیہ السلام تو صرف علم کا وارث بناتے ہے تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا میرے بچے اسلامی بھائیو علم حاصل کرنے کی جہاں فضیلت ہے وہاں علم سکھانے کی بھی فضیلت ہے تو آئیے علم سکھانے کی فضیلت سنتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نحو سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائز سے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلیمہ سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا تو میرے بچے اسلامی بھائیو علم دین سکھانے کی بھی کتنی فضیلت ہیں تو علم دین سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور علم دین کو سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ سرکار بالا تبار صلی اللہ کو سکھائے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھانے کے لیے جانا تمہارے لیے سو رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے اور تمہارا کسی کو علم کا ایک باب سکھانے کے لیے جانا خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تمہارے لیے ہزار رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے اسی طرح اور ایک فضیلت سن لیجئے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ نح سے صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو صبحہ کو مسجد کی طرح بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا فالحمدللہ میرے بچھے اسلامی بھائیوں دعوتی اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی کام ہے اس میں ایک تین آیتوں کی تلاوت کنزل ایمان سے اس کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ سنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ فیضان سنت کے ترتیب و بار چار صفحات بھی سنائی جاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس کے بعد شجرہ شریف بھی پڑا جاتا ہے تو میرے بچھے اسلامی بھائیوں ہم نے سنا کہ جو صبحہ کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا تو اگر ہم بھی میرے بچھے اسلامی بھائیوں بعد فجر اپنے علاقے میں لگنے والے مدنی حلقوں میں ہم بھی شرکت کریں گے تو الحمدللہ ہمیں بھی کامل حج کرنے کے برابر سواب ملے گا حضرت سیدنا ابو دردہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہم فرماتے ہیں علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اللہ عز و جل کے نزدیک ہزار رقعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسند دیدہ ہے اور جب کسی تعلیم علم کو علم حاصل کرتے ہوئے حضرین آپ نے علم دین سیکھنے کی فضیلت کو سنا یہ مکمل فضیلت میں نے بیان نہیں یہ چند باتیں میں نے آپ کو بیان کی اس کے علاوہ بے شمار علم دین حاصل کرنے کی فضیلت اور برکت ہیں ہمیں بھی چاہئے کہ میرے بچھے اسلامی بھائیوں ہم بھی اپنے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ بیدار کریں دعوت اسلامی علم دین کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ علم دین حاصل بھی کریں اور اسے عام کرنے کی کوشش بھی کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج وابستہ کر لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے تو علم دین حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا اور انشاءاللہ علم دین کو عام کرنے کا بھی موقع ملے گا آج الحمد اللہ میرے بچھے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی جو دنیا اسلامی علم دین کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے دعوت اسلامی کے آج دنیا بھر میں جامع مدینہ قائم دنیا بھر میں کم و بیش پڑھنے والے دعوت اسلامی کے جامع مدینہ میں عالم بننے والے تعلیم علم کی تعداد کم و بیش چودہ ہزار سے بھی زیادہ ہے اسی طرح کی تعداد کم و بیش اسیہ نبی ہزار کے قریب دار المدینہ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اسی طرح سے دعوت اسلامی کے علماء کرام پر مشتمل مجلس المدینہ العلمیاء ہے جو علم دین کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ میرے مچھے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی آدھ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن مدرست المدینہ بھی چلا رہی ہے جس میں جو ایسے اسلامی بھائی ہے جو مخارج نہیں سیکھے ہوئے اور ایسی جگہ پر مخارج سکھانے والا کوئی نہیں ہے دعوت اسلامی انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن مدرست مدینہ کے ذریعے الحمد اللہ انہیں مخارج بھی سکھا رہی ہے اور نماز کے حقام بھی سکھا رہی ہے بلکہ الحمد اللہ دعوت اسلامی کے جانب سے آن لائن درس نظامی بھی شروع ہو چکا ہے دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبے میں کام ہو رہا ہے تو میرے مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابس کر دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے اس کا مدنی مقصد جو امیر علیہ السنت نے عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عزو وجل اسی مدنی مقصد کے تحت آپ دعوت اسلامی الحمد اللہ دنیا بھرے میں دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہی ہیں تو آپ بھی میرے مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے آپ کو اس مدنی ماحول سے دور نہ رکھیں اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی کوشش کریں آپ اپنے آپ کو میرے مچھے اسلامی بھائیو ہر جمعیرات کو جو سنت اجتما ہوتا ہے اس میں ہر جمعیرات کو اپنے آپ کو شرکت کروائیں ہر روز مدرست مدینہ برہ بالیغان لگتے اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ الحمدللہ مدنی قافلیں راہ خدا میں سفر کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں مدنی قافل بارہ بارہ ماہ کے لئے بانوے دین تریسٹ دین اکتالیس دین تیز دن بارہ دین اور تین تین دین کے لئے بھی سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ میرے مچھے مچھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل جو آج الحمدللہ ازوجل اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں تو مدنی چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں جس میں بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مال آلیہ کے مدنی مذاکرے جو آتے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ الحمدللہ ان مدنی مذاکروں کے اندر وہ علم دن حاصل ہوتا ہے کہ شاید برسوں کے برس اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں پھر بھی وہ علم حاصل نہ کر سکے جو الحمدللہ امیر سنت کی صحبت میں رہ کر مدنی مذاکروں کے ذریعے حاصل کر سکتے صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ و سلم رخاق مدینہ